بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد رہو نوصلی علی رسول کریم اما بعد محترم آزین کرام صاحب شاہ نواز خان ان کا سوال ہے القما نیم کا معنی کیا ہے پریز بتائے ایک ہی جو نام آپ نے پوچھا ہے القما یہ بڑے قاف کے ساتھ آتا ہے اور القما القما کے معنی تو آتے ہیں حنزل کا درخت کڑواہٹ باقی چونکہ القما یہ صحابی کا نام گزرا ہے اور صحابی کے نام میں معنی کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے اگر ہم کو صحابی کا نام رکھنا ہو تو صرف ان کی نزبت کے لئے نام رکھا جاتا ہے تاکہ ان کے نام کی برکت ہمیں بچے کو ہمارے حاصل ہو جائے تو یہ ان کی نزبت سے نام رکھ جاتا ہے برکت کے لئے تو صحابی کے نام میں معنی کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے صحابی کے نام کی نزبت کافی ہوتی ہے بابرکت نام ہوتا ہے مبارک نام ہوتا ہے تو القما یہ بڑا مبارک نام ہے بہت خوبصورت نام ہے یہ نام اپنے بیٹے کا بلکل ہم رکھ سکتے ہیں معنی کی دفت توجہ نہیں دینی چاہیے معنی تو اس کے ہنزل کا درخت آتے ہیں اور ہنزل جو ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے کڑوا ہٹ کے آتے ہیں لیکن چونکہ صحابی کا نام ہے اس لئے یہ نام بلکل ہم رکھ سکتے ہیں صحابی کی نسبت سے فقط واللہ کو علم